جس میں حرم شریف کے خارجی سے ساحات کی توسیع نہایت احمید کی حامل ہے جس کا کل رقبہ ایک لاکھ ساٹھ ہزار مربع میٹر ہے جبکہ سابقہ رقبہ صرف انہیس ہزار میٹر تھا مسجد حرام کی دونوں منزلوں کے اندرونی و بیرونی حصوں میں پتھروں کے ٹائر لگا دئیے گئے اسی کے ساتھ عثمانی دور کی ساری تعمیرات کو بھی اصلاح و ترمیم سے سمارا گیا نیز سعود دور حکومت کی توسیع کو عثمانی توسیع سے ملا دیا مطاف کی جگہ میں بھی توسیع کی گئی اس اضافے کی مقدار تین سو ہاتھ تھی اس دفعہ مطاف میں سفید سنگ مرمر کا استعمال کیا گیا جس کی خوبی یہ ہے کہ یہ گرمی کی تبشتے گرم نہیں ہوتا زمزم کی کموے تک پہنچنے کیلئے دروازے لگا دی گئے کعب شریف کا دروازہ تبدیل کیا گیا جس میں خالص سونے کی پلیٹیں جڑی گئیں جن کا وزن دو سو چھاسی کلو گرام ہے اس عظیم توسیع میں صفا مرواں کے درمیانی جگہ یعنی مسحہ بھی شامل تھی سعی کرنے والوں کی سہولت کے پیش نظر دوسری منزل پر بھی مسحہ یعنی سعی کرنے کی جگہ تیار کی گئی خادم الحرمین شریفین شاہ فہد بن عبدالعزیز نے بھی اس عظیم الشان توسیع و تجدید میں خوب خوب حصہ لیا چنانچہ ان کے فرمان پر مسحہ کے درمیانی حصے میں پر نمہ چھے گزرگاہیں بنائی گئیں نمازیوں کی سہولت کے لیے دوسری منزل پر چٹھنے کے لیے بجلی کے ذینے نصب کی گئے مسجد حرام کی چھت کو نماز کے قابل بنایا گیا تاکہ وقت ضرورت یہ چھت نماز کے لیے استعمال ہو سکے اسر حاضر میں بدلتے ہوئے حالات اور نقل و حرکت اور معاصلات کی فراوانی اور سفری سہولتوں لے حجاج کی تعداد میں خاطرخہ اضافہ کر دیا یہاں تک کہ توسیع مذکورہ بھی تنگ پڑ گئی اس لئے خادم الحرمین شریفین شاہ فہد بن عبدالعزیز نے ماہ سفر چودہ سو نو ہجری میں مزید توسیع کا فوری طور پر حکم دیا اور اس کی بنفس نفیس بنیاد رکھی اس توسیع کے لاغت کا تخمینہ چھہ ہزار آٹھ سو میلین ریال تھا اس میں حرم شریف کے مغربی سمت چھوٹے بازار والے سحن کی توسیع بھی شامل تھی اس توسیع میں اس کا لحاظ رکھا گیا کہ ڈیزائن اور ظاہری شکل سابق حرم کی عمارت سے مختلف نہوں نے پائے اس نئے توسیع کا ایک صدر دروازہ رکھا گیا جس کا نام ملک فہد گیٹ باب الملک فہد ہے اس کے علاوہ چھوٹے دروازے ہیں جن کی تعداد چودہ ہے پرانے دروازے ان کے علاوہ ہیں اس نئے توسیع میں دو مناری بھی بنائے گئے جن کی بلندی ایک سو اسی میٹر ہے یہ دونوں منارے طرز تعمیر اور رنگ روب اور بلندی میں دوسرے قدیم ساتوں مناروں کی مشابہ ہیں اس توسیع میں بجلی کے دو زینیں مزید لگائے گئے ہیں جن کے لئے مقصوص انداز کے عمارت تیار کی گئی ہے ایک شمالی جانب ہے جبکہ دوسری جنوب کی سمت میں ہے مسجد حرام کے خارجی سہن یعنی ساہات کو سفید پتھروں سے مزین کیا گیا ہے جس میں گرمیت انداز نہیں ہوتی اس توسیع کے بعد اب تقریباً دس لاکھ نمازی بے ایک وقت مسجد حرام میں نماز ادا کر سکتے ہیں رمضان کے آخری عشرے کا جو دل ربا منظر ہوتا ہے ویسے منظر سارے سال نہیں ہوتا ان دنوں میں ترابیح اور قیام اللیل کا خاص احتمام ہوتا ہے لوگ خوش و خضو کے ساتھ اپنے رب کے حضور حاضر ہو کر بچشمی نم دعا و استغفار کرتے ہیں اور مغفرت کے طالب ہوتے ہیں اور بلا شبہ اللہ تعالی کے سوا کون ہے جو مغفرت کر سکے وَمَنْ يَغْفِرُوا الظُّنُوبَ إِلَّا اللَّهِ